ہمارے چینل جین ایکسن میں آپ کا سواگت ہے کیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی آئیے آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ بھی تلق دیکھیں ہمارے چینل کو لائک اور سسکت کرنا ہے آئیے ہم میلے شروع کرتے ہیں ایک قیامت قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا کبھی نہیں آنے والا پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم خاطہ ہو اور نفس لواما کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی حدیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور کو دروست کرے کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائے چاند گہنا جائے سورج اور چاند جمع کیے جائے اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہا ہے بھاگنے کی جوہ کہی بھی نہیں ایک مسلمان کے لیے جتنا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اتنا ہی فرشتوں قیامت اور موت کے بعد زندگی یعنی روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار بھی ایک شخص کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے قیامت یعنی اس دنیا کی تباہی اور موت کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی صاحبِ اقل شخص انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے روکنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے موت انسانوں کے بس میں نہیں ہے نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے مگر آج بھی کچھ ایسے گیر مسلم موجود ہے جو کی اس قیامت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیا بلکل بوسیدہ ہو جائے گی تو کس طرح سے یہ ممکین ہے کہ کوئی بھی خدا یا اللہ کی ذات انہیں دوبارہ سے ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے ہمیں میدان محشر کے اندر اپنے سامنے اکٹھا کرے اور ہمارے ساتھ سزا اور رحم کا ماملہ کرے تو گیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل ناممکن سی بات ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ایک پانی کے کترے سے پیدا کیا جسے یہ گندہ پانی جانتے ہیں اور اسی پانی کے کترے میں جان یعنی روح کو فنکا اور اس دنیا میں صحیح سلامت لائیا اس کے بعد ان کے لئے موت رکھی جو اللہ ہمیں پہلی بار پانی کے ایک کترے سے پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے دوبارہ سے ان کو موت کے بعد زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے اس دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھین گھاٹی کو تیہ کر کے برزخ میں پہنچا برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہے اور آرام و راحت بھی ہے اپنے اپنے عامال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا اور جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمرے تیہ ہے اسی طرح دنیا کی بھی عمرت تیہ شدہ ہے جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی اچانک اس کے مضموعے کو موت آ جائے گی ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لئے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھے اور کون برے ہوگے اور جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے جس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا کہ انسانوں تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دے ہی کرنا ہے اسی لئے قیامت آئے گی اگر ہم انسان اپنی اتحاس یا پھر اپنے آس پاس گوھر کرے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم انسان ہر لمحہ قیامت کے حالات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں انسانوں کی آبادی اٹھارہ سو چار کے اندر محض سو کروڑ تھی لیکن اگلے دو سو اٹھارہ سالوں میں اس میں قریب قریب چھے سو پچاس کروڑ آبادی کا اضافہ ہو گیا اور آج ہم انسان دو ہزار چوبیس کے قریب قریب آٹھ بلین یعنی آٹھ سو کروڑ کی آبادی کو کروس کر چکے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی آبادی روز کتنی بڑھتی ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ تقریباً دو سے چار لاکھ کے بیچ ہر ڈھائی سیکنڈ میں دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہر گھنٹے قریب نو ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر میں پیدائش کا آنکڑا بڑھ رہا ہے اور میڈیکل فیسیلیٹی کے ساتھ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتے جانے سے مرنے کا آکڑا کم ہو رہا ہے دنیا میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں تو انسان تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں یو این ورلڈ فوڈ پروگرام کی ریپورٹ کے انسار آٹھ سو اٹھائیس ملین لوگ ایسے ہیں جو ہر روز رات میں بھوکے پیٹ سوتے ہیں یہ دنیا کی پوری آبادی یعنی جن سنکھا کا دس فیصدی ہے اس میں تین سو پینٹالیس ملین لوگ تو ایسے ہیں جو خانے کے لیے کافی ترس رہے ہیں اور انہیں مشکل سے خانہ مل پاتا ہے دنیا میں ہر روز انیس ہزار سات سو لوگوں کی موت بھک مری کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے یہ انسانی آبادی ہر لمحہ ملٹیپلائی ہو کر خطرناک حد تک انسانوں کی آبادی کو تیجی سے بڑھا رہی ہے جن میں سے موت سے ختم ہونے والے لوگ بہت کم ہیں اور اس آبادی کو بڑھانے والے لوگ بہت زیادہ تعداد کے اندر دنیا میں اس وقت بھی موجود ہے جب دنیا کے اندر زندگی جینے کی یعنی ضرورت کی چیزیں کم ہوگی تو لوگ خود کو زندہ رکھنے کے لیے قتل و غارت کرنا شروع کریں گے دنیا میں ظلم و ستم کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھے اس کی نسل فیلے مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے گی تو اسے ختم کرنے کے لیے قدرت ہر سو سال کے بعد خود سے اس میں حصہ لیتی ہے قدرتی آفت کی شکل میں جیسے کوئی وائرس بھکم توفان یا کسی وار کی شکل میں سائنس کو اب تک دنیا کے اندر پانچ بڑی تباہیوں کے ثبوت مل چکے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت نوو علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ اور سائنس اسے ڈیوین انٹروینشن کے نام سے بھی جانتی ہے جب سمندر کی سطح بڑھنے سے زندگی کا زمین پر تقریباً پوری طور پر خاتمہ ہو گیا کچھ تباہی زمین کے ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہوئی مثال کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی سنامی کی کہانی ساڑھے چھے کروڑ سال پرانی ہے اس سنامی نے جانوروں کی ایک پوری پرجاتی ختم کر دی تھی یہ سنامی تب آئی تھی جب ایک ایسٹیروائیڈ دھرتی سے ٹکرا گیا تھا اس سے دھرتی پر سنامی پیدا ہو گئی تھی جو کئی ہزار گناب بڑی تھی ایسٹیروائیڈ یکاٹن پیننسولا میں آ کر ٹکرایا تھا جہاں پر اب آدھونک میکسیکو ہے اس سنامی سے دنیا کچھ منٹوں میں تباہ ہو گئی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹکر کے بعد نکلی پہلی سنامی کی لہر دیڑ کلومیٹر اونچی تھی اس کے بعد ٹکر سے بنے گڑھے کو بھرنے کے لیے دوسری سنامی کی لہر اٹھی تھی پھر پانی کی ٹکر سے دوسری لہریں نکلی تھی اسی طرح سے چار گھنٹے تک پوری دھرتی پر سنامی کی لہریں آتی رہی تھی لہروں کی گتی بہت تیز تھی اتنی تیز کی وہ ایک میٹر پرتیس سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہی تھی اگر اب اتنی اونچی لہروں والی سنامی آ جائے تو سب ہی مہادویپ ختم ہو جائیں گے لیکن آج کے طرح ہے جو ظلم کے بڑھنے کے بعد دنیا اور اس کائنات کی تباہی سے شروع ہوگی جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم ہماری اس کائنات پر گوھر کرے اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک نیسرگی گھٹنا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے آخر میں اسے بھی موت آتی ہے کلی بن کر کھلنے والا ایک فول آخر کار مرجہ کر بلکل ختم ہو جاتا ہے ایک بیج سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخر کار تباہی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے جانور پرندے انسان اس کائنات کے اندر موجود پلینٹ سٹار گیلیکسی ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بلکل یہی کونسپٹ نظر آئے گا جو کی ایک قدرتی عمل ہے آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری اس دنیا کی شروعات ایک نکتے یعنی ایک پوائنٹ سے شروع ہو کر ایک بڑے حال ہی میں ہوئے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسان اب تک اس یونی ورس کا کنارہ یا پھر اس کنٹرل پوائنٹ تلاش کرنے کی گلتی میں رہا مگر اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کہی پر موجود ہے ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف جس بھی دیریکشن کی طرف دیکھے تو اس کائنات کا middle یا اس سینٹر ہی بنتا ہے یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ کوئی بھی سینٹر موجود نہیں ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو ایک بڑے دھماکی سے یعنی بگ بینگ سے شروع ہو کر اس سائز کو پہنچا تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخر کار ایک دن اس کا خاتمہ بھی مانتے ہے کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بلکل ویسے اس کا اینڈ بھی ہوگا یعنی ایک خاص ٹائم پر فیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس پوائنٹ میں واپس چلی جائے جہا سے اس کی شروعات ہوئی اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا جنم ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہوگی انسان جانور پیڑ پودھے نیچر کی اور بھی چیزوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جب کی دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونی ورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ فیل جائے گی کہ سورج چاند ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے دھرتی کے ختم ہونے کا ایک اور کارن سورج بھی ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ سورج بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا اور دھرتی اس میں سم جائے گی پرچوی پر سبھی جیو کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے ایمپیکٹ کی ضرورت ہوگی جو سچ موچ مہ ساگروں کو اُبال دے اس کے لیے صرف پلاس اور ویسٹا جیسے اسٹیرویڈ کے ٹکرانے سے ہوگا جو سور منڈل کے سب سے بڑے اسٹیرویڈ مانے جاتے ہے دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی اور لوجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے صرف اور صرف زدی شخص ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے ذرا گوھر سے سنیں حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہے اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزک کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے جس وقت یہ دوزک ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غزب ناک ہوگی اور یہ لوگ اس جہنم کے غزب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم خاطہ ہو اور نفس لواما کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیو کو اکٹھا نہیں کریں گے ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور کو دروست کرے کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا کہ دو کہ جس دن آنکھے چندیا جائے چاند گہنا جائے سورج اور چاند جمع کیے جائے اس دن انسان کہے گا کہ بری چیز ہوگا اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم آد اور سمود کی مثال بیان کر کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹ لیا تھا لہذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم آد کو شدید توفانی آندھی سے اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو فونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا تو آج کا یہ بیبس انسان اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اسے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے سب سے بڑے ظالموں پر قیامت نازل ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی یہ بھی رشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا یہ بھی رشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی اسی لئے دنیا کے اسی دن ورات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک امدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بگلوں میں لگ کر ہر مومین اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے سے بے حیائی سے گدھو کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے ان حدیثوں سے معلوم ہوا کی قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا اس بڑی مسئبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ضررہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام و علیکم